آپ نے اگر کوئی میرے بہن بھائی یا کوئی والدین اس مسئلے کے لئے پریشان ہے کہ کوئی ان کو اچھا رشتہ نہیں ملتا تو آپ نے کہا کرنا ہے جو آپ کے ماں باپ ہیں یا بڑے بہن بھائی کو چاہیے کہ بچوں اور چھوٹے بہن بھائیوں کو جوان ہونے کے بعد ایسی دعا یاد کروا دیں جو میں آپ کو آخر میں بتاؤں گی جن سے اچھے رشتے کا ملنا اور آفیت کے ساتھ زندگی کا گزرنا بہت نایاب عمل ہے کہ اگر تو آپ کے والدین ہیں تو اپنے چھوٹے بہن جو بچے ہیں اپنے تو ان کو یہ دعا یاد کروائیں اور اگر دیکھیں بچہ بچی جو بھی ہے شادی تو ہونی ہے یہ تو ایک زندگی کا ایک اصول ہے یا ایک لگانے کے زندگی کے ایک دور اس چیز سے جڑی ہے ٹھیک ہے تو یہ تو لازم ہے تو کیا ہی اچھا ہو کہ ایک چھوٹی سے دعا اپنے بچوں کو یاد کروا دیں یا کوئی اگر بڑا بھائی ہے یا بڑی بہن ہے وہ اپنے جو ہے چھوٹے بہن بھائیوں کو یاد کروا دیں ٹھیک ہے تو ایک چھوٹی سے دعا ہے وہ خود نایاب ہے اس سے ایک تو زندگی ساری زندگی آفیت سے گزرتی ہے کبھی کبھی بس دعا یہ پڑھ لیا کریں کبھی کبھی جس کو بھی یاد کرواتے ہیں اس کو کہا کریں کہ پڑھ لیں تو کیونکہ یہ دعائیں خود اللہ تعالی نے بتائی ہیں گویا آقا یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خود بتا رہے ہیں اس طرح مانگو کہ ہمارے دربار میں ہم سے اس طرح مانگو لہٰذا دعاوں کی قبولیت کے اعتبار سے زیادہ قریب ہیں جو لوگ دعا مانگتے ہیں آپ لوگ دعا نہیں مانگتے ہیں تو اسی وجہ سے اتنے زیادہ فتنے فساد لڑائی چھگڑے مسئلے مسائل ہوتے ہیں اگر آپ دعا مانگو دیکھو اگر آپ کو عربی میں دعا نہیں مانگ رہی آتی تو عربی میں دعا مانگنا سیکھو ٹھیک ہے اگر آپ کو اردو میں میں آپ کو بتا رہی ہوں ترجمے میں اس لئے بتا رہی ہوں کہ آپ اردو میں دعا مانگ لو مانگو تو صحیح جو میرے بہن پر قرآن پاک نہیں پڑھا ہوا تو اس کو چاہیے قرآن پاک پڑھ لے اور اگر اتنی ضرورت ہے اس دعا کی تو آپ اردو میں بتا رہی ہوں ترجمے کے ساتھ بتا رہی ہوں تو آپ اس کا ترجمہ پڑھ لو پڑھو تو صحیح دعا مانگو تو صحیح ہی جو اوپر میں نے آپ کو دعا بتائی ہے تو جیسے کہ آپ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو سکھا سکتے ہو یا اپنے جو والدہ ہیں وہ بتا سکتے ہیں کہ یہ دعا مانگا کرو بس ان کو یاد کروا دو اگر کوئی بڑا بچہ ہے یا عمر جیسے اٹھارا انیس سال ہے بڑی بچی ہے اٹھارا انیس سال ہے اس کو یہ دعا یاد کروا اس کو وہ روزانہ ایک دو مرتبہ یہ دعا پڑھ لیا کرو یاد کر لیا کرو تو وہ اس دعا کے فضیلت سے تو ان کے یہ جو شادیوں کے مسئلے ہیں یا گھر میں آنے کے مسئلے ہیں یا کوئی رشتہ نہیں آتا یا بندیش ہو جاتی ان چیزوں سے وہ محفوظ رہیں گے ٹھیک ہے تو شادی کے بات چل رہے ہیں تو دعائیں بھی شادی کے بارے میں ہیں کہ اے ہمارے رب دعا کا ترجمہ ہے ربا ربانا حب لانا ربانا حب لانا ٹھیک ہے یہاں سے لے کر تو امامن تاک یہ دعا ہے چھوٹی سی دعا ہے آپ نے اپنے بچے کو یاد کروانی ہے سپریم پر بھی چلا دے گی ترجمہ اے ہمارے رب انایت فرما ہم کو ہماری بیویوں اولاد کی طرف سے آنکھوں کے تھنڈک اور کر ہم کو پرہیزگاروں کا پیش ہوا یعنی کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا پرہیزگاروں کے ساتھ ہو ہماری اولاد کو ہماری بیویوں کو تو آنکھوں کے تھنڈک بنا دے اور اگر کوئی بھائی اپنی جو ہے کرنا چاہتا ہے تو یہ اس طرح دعا کریں اگر کوئی دہن کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس طرح دعا کریں جہاں پر انایت فرما ہم کو ہماری بیویوں اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کے تھنڈک تو اس طرح شوہر کو ٹھیک ہے انایت فرما اے رب انایت فرما ہم کو ہمارے شوہر اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کے تھنڈک تاکہ وہ آنکھوں کے تھنڈک بن جائے اور ہم کو پرہیزگاروں کا پیشوہ بنائی یعنی ہمارا اٹھنا بیٹنا پرہیزگاروں کے ساتھ کر تاکہ آخرت میں ایک بات یاد رکھئے گا جب انسان جیسا اختیار رویہ کرتا ہے جیسا اخلاق اختیار کرتا ہے جیسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹنا اگر نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹنا ہے تو اللہ پاک آخرت میں نیک لوگوں کے ساتھ ہی اس کا مطلب کہ جماعت نیک لوگوں کے ساتھ ہوگی یعنی کہ اس کی جب قیامت کے دن اٹھایا جائے گا اس کو تو نیک لوگوں کی جماعت کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور اگر وہ برا ہے تو وہ بورے لوگوں کی جماعت کے ساتھ اٹھایا جائے گا ایک بات جیسا آپ رویہ اکتیار کرو گے جیسا آپ نے زندگی کا تکتیب دو گے جیسا آپ زندگی کو اپنے حصولوں میں بگاڑو گے اچھا بناو گے تو اسی طرح اللہ پاک آپ کو انہی رتبوں کے ساتھ اٹھائیں گے تو بے شک دیکھیں زندگی بھی ایک دفعہ ہے منہ بھی ہے اور کیا ہے کہ اچھے طریقے سے زندگی گزارے تو اچھے رتبے سے اٹھیں برے زندگی کی گزارے گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے دوزہ کی ملنی ہے ٹھیک ہے اسی کے ساتھ اجازہ چاہتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھے کا دعاوں میں یاد رکھے گا یہ دعا ضروری یاد کروا دیں اپنے بچے بچے کو جن کی خاص کر شادی نہیں ہو رہی ان کے لیے یہ دعا بہت عالی ہے اچھا رشتہ ملنے کی دعا ہے لازمین یاد کروائیے گا اجازہ دے اپنا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا لائک کریں شیئر کریں کمرس کریں اگر کوئی مسئلہ آپ کی گھر میں کسی فیملی میں کسی کو بھی ایسا کوئی مسئلہ ہے ان کو بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس اسلامی طریقے سے اپنی زندگی کو اچھا بنا سکیں اجازہ دے اللہ حافظ اندر اندر آپ کا کام ہو جائے گا اس کا استعمال اس کا طریقہ استعمال آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا صرف آپ سے اتنی گزارش کی جاتی ہے اگر آپ سنسیر ہیں اور وہ نقش حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہماری چینل پر آ کر جو ہے ہم سے بات کریں اس کا تھوڑا سا حدیہ ہے وہ پہلے ہی آپ کو بتا دیا جا رہا ہے کہ اس کا حدیہ آپ کو ضرور دینا پڑے گا ورنہ وہ نقش کبھی کام نہیں کرتا ٹھیک ہے اس کا جو مکلین کا ظاہر آپ کو بتا حملیات کا لیا وہ نقش ہے اور بہت مشکل سے ہمیں بھی وہ ملا تھا تو کافی پڑھائیوں کے بعد اور جیسے جلہ کاٹنے کے بعد وہ نقش تیار کیا گیا تھا اور وہ بہت جلالی نقش ہے تو انشاءاللہ آپ آپ کو وہ دیا جائے گا پروائیڈ کیا جائے گا لیکن اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ کو اس کا حدیہ اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں حدیہ اتنا زیادہ نہیں ہے آپ اس کا حدیہ دے سکتے ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا بہت طاقتور نقش ہے اس کا خیال رکھئے گا اور اس کا غلط استعمال نہ کیجئے گا تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا اگر آپ ہمارا نمبر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل پر آ کر کمٹس کریں اور وہ لوگ بس رابطہ کریں نمبر کے لیے جو سنسیر ہیں واقعی عملیات سیکھنا چاہتے ہیں یا اپنی کوئی مشکل حل کروانا چاہتے ہیں ہمارے چینل پر بہت سے جو ہم نے وظائف آپ کو پیش کی ہیں عملیات پیش کی ہیں بہانی علاج کی مکمل سرویس دی جاری ہے دنیا بھر کے پریشان حال لوگ اپنے مسئلے اور پریشانیوں کے لیے بے روزگار جو لوگ ہیں اور جنات جادو کے معاملات کا حل کروانے کے لیے جو سرویس دی جاری ہے اس سے کافی لوگ جو ہیں فیضیاب ہو رہے ہیں اور پوری کوشش کی ہے کہ اپنی بہنوں کی مدد کی جا سکے بھائیوں کی مدد کی جا سکے اور اگر ہمیں کوئی نقش وغیرہ بھی ان کو سینڈ کرنا پڑے ہم وہ بھی ان کو بیجیں گے بزر یا ڈاک کے ذریعے یا پر کوئی چیز بیجنی ہوگی وہ بھی انشاءاللہ بیجیں گے تاکہ ان کی پریشانی حضہ ہو سکے کسی کو جنات جادو یا گھر میں کوئی اسی مسئلہ ہے یا بندش ہے رشتوں میں بندش ہے کالہ جادو جیسے سفلی جادو جنات نظرِ بد اور جیسے شادی کے مسائل ہوتے ہیں پسند کی شادی کے مسائل ہوتے ہیں طلاق کا مسئلہ ہوتا ہے کاروبار کی بندش کر دی جاتی ہے کوئی کاروبار کوئی ٹھیک ہو نہیں رہتا وہ اچھا کاروبار بھی خراب ہو رہا ہوتا ہے تعلیم کا مسئلہ ہوتا ہے اور باہر ملک جانے کا مسئلہ ہوتا ہے رشتے کی بندش محبت وغیرہ کے جو ہوتے ہیں وہ میں نے کافی عمل آپ کو تعلیم دی جاتی ہے اس میں سے آپ کو جو بہتر ہوگا وہ ہم بتائیں گے اور جیسے شہر ناراض ہو جاتے ہیں نہ پروائے گاتے ہیں تمام مسئلوں کے حل کے لئے انشاءاللہ آپ ہم سے رابطہ کریں ہم آپ کو نمبر بھی دیں گے لیکن سنسیر لوگ جو ہیں واقعی ہی جو ہماری بات کو سمجھتے ہیں وہ لوگ رابطہ کریں اور ایک بات آپ کو جو نمبر دیا جائے گا وہ میرے استاد میرے جو پیر ہیں ان کا نمبر ہے میرے چچا بھی ہیں میرے استاد بھی ہیں ان کا نمبر دیا جائے گا بھائی لوگ جو ہیں وہ ان سے بات کریں اور خواتین جو ہیں ان سے بات کر کے ہم تک پہنچ سکتی ہیں ٹھیک ہے خواتین ہم سے بات کر سکتی ہیں یا پھر وہ جو ہیں ان سے بھی بات کر سکتے ہیں ان کو نمبر دیا جائے گا نمبر دو بات یہ ہے کہ اگر بہت سے لوگوں کی فرمائش ہے یہاں تک کہ ہزار سے زیادہ لوگ جو ہیں ہم سے کہتے ہیں کہ پرائز بھوم وٹا لارٹری ان سب کے بارے میں جو ہے میں اور اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی اگر کسی کو کوئی پرابلم اس طرح کی ہے تو وہ ان سے بات کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ جتنے بھی ہو سکی آپ کے مدد کی جائے گی اسلامی طریقوں کے حساب سے اجازت دیں میرے یہ بات سمجھ آتی ہے تو کمرٹ سپوکس میں صرف وہ لوگ رابطہ کریں جو سنسیر ہیں واقعی عمل کرنا چاہتے ہیں اور عملیات میں آنا چاہتے ہیں بے فضول لوگ جو ہے رابطہ نہ کریں ٹائم ویسٹ مدرسوں والوں کا ٹائم ویسٹ نہ کریں کیونکہ بہت مشکل سے چینل بنایا گیا ہے تو آپ کی مہربانی ہے اس کو جو ہے اس کا غلط طریقہ استعمال نہ کریں سنسیر لوگ بس رابطہ کریں اور دو یا تین میسیج میں اپنا تمام مسئلہ بیان کریں زیادہ میسیج نہ کریں یہ تو بلاگ کر دیا جائے گا وٹس اپ نمبر ہوگا انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد